ایک اندازے کے مطابق دو ہزار پچاس میں ایک سو بیس میلین ٹن ہمیں گوشت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ پاپولیشن انکریز ہوتی جاری ہے انکریز ہونے سے ہمارے جو لینڈ ایڈس کے اوپر ہم ایسے سورسی سویابین وغیرہ یا آپ دوسری کلٹیویشن کر رہے ہیں وہ ریڈیوز ہوتی جاری کم ہوتی جاری تو ہمیں ایسے آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے جو کہ سویابین کی جگہ پہ استعمال کر سکیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور باہر سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو آج ہم سنگل سیل پروٹین کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو بنانا بھی آسان ہے اور سویابین کے آلٹرنیٹیو ہم اگری سے استعمال کریں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں اگر صرف پانچ پرسنٹ سنگل سیل پروٹین کو ہم استعمال کر لیں تو ہم سویابین کو ریپلیس کر سکتے ہیں سویابین کی جگہ پہ یہ پروٹین بھی پوری دے گی منرل بھی دے گی اور آپ کو یہ وائٹامینز بھی دے گی جو کہ پولٹی کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے سنگل سیل پروٹین کی تو یہ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے اور کب سے ہم اسے استعمال کریں سنگل سیل پروٹین کو ہم پہلے بھی بیکری کے پرڈکٹ میں استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر بیڈ میں اس کے اندر پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم ڈرائی یسٹ استعمال کر رہے ہیں سنگل سیل پروٹین ایکچلی مایکروبز مایکرو آرگنزم سے لی جاتی ہے جیسے کہ بیکٹیریا ہو گیا اس کے بعد یسٹ ہو گی اس کے بعد آپ کے پاس الگی آ جاتی ہے تو اس میں جو ڈرائی ہیسٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی جو پروٹین کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور ڈائیجیسٹیبل ہوتی ہے اینیمل فیڈ کے اندر ہم اسے بہت دیر سے استعمال کر رہے ہیں تو اگر ہم اسے مناسب طریقے سے استعمال کریں تو اس سے نہ صرف ہمیں صرف پروٹین ملے گی بلکہ وائٹامینز اور منرلز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں پولٹری کے لیے ان کی کیا امپورٹنٹ ہوتی اس پہ ایک الگ سے ویڈیو میری ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ سنگل سیل پروٹین کو ایزے پروٹین سورس استعمال کریں تو آپ کو بہت تھوڑی مقدار آپ کو استعمال کرنے پڑے گی اور سارا کسارا سویبین آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور اس کی جگہ پہ ہم تھوڑی پروٹین سورس استعمال کر کے آپ اپنے بروائلر کی گروت کو انکریز کر سکتے ہیں اس کا باڈی ویٹ انکریز کر سکتے ہیں ایف سی آر کو اچھا کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سنگل سیل پروٹین سے مل رہی ہوتی ہیں سنگل سیل پروٹین پانچ پرسنٹ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم پانچ پرسنٹ یوز کریں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کے اندر لائسین جو ہوتا ہے وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور جو میتھیونین ہوتا ہے وہ سیون پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ سویبین کے اندر اٹھائیس پرسنٹ لائسین ہوتا ہے اور ایک سر پرسنٹ میتھیونین ہوتا ہے میتھیونین کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم سنثیٹک میتھیونین امائنویسٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے بھی جو اتنے بھی امائنویسٹ ہیں اس کی مقدار سوئے بین سے بہت زیادہ ہوتی ہے سوائے میتھیونین کے تو اگر آپ سنگل سیل پروٹین استعمال کرتے ہیں تو آپ کے برز کی جو گروت پرفومنس ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوگی سپیشلی اس کی جو بریسٹ ہوتی ہے وہ انکریز ہوگی اس کے اندر جو فیٹ جو ابڈومن فیٹ ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے اور اس کی جسٹ ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے میٹ جو زیادہ آتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کتنا انکلوڈ کر سکتے ہیں اور ہم اسے پہلے کبھی استعمال کیا ہے کہ نہیں ہم بیکری کی پروڈکٹ میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہومن کنزپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں آئندہ بھی اسے ہم استعمال کرتے رہیں گے اور اگر آپ پورٹی فیڈ میں استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر امائنرسٹ کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سنگل سیل پروٹین کے اندر وائٹامینز منرلز بہت زیادہ اچھی کوانٹیٹی میں پائے جاتے ہیں اس کو تیار کرنا بہت آسان ہے آپ اپنی طور پر بھی اسے تیار کر سکتے ہیں اور اسے تیار شدہ لے سکتے ہیں اگر تیار شدہ لے نہیں ہے تو آپ ڈسکرپشن میں ویٹس ایپ نمبر ہے اس پہ ویٹس ایپ کر کے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ویب سائٹ کا لنک ہے اس سے آپ پروپر اس کو جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اینیمل فیڈ کے اندر دیتے ہیں تو اس کی جو ڈائیجیسٹی بیلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے ڈائیجیسٹی بیلٹی جو ہوتی ہے یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کس قسم کے مایکروب سے اسے لیا ہے اور آپ نے اس کو کون سی مایکرو آرگنزم استعمال کیا یا اس کی ڈائیجیسٹی بیلٹی کتنی ہے ایفیشنسی بھی اسی چیز پر ڈیفرنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی مایکروبز والا لیا ہے کون سا مایکروب لیا ہے کیونکہ اس کے اندر مائنویسیڈ کانٹنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ کو اگر اس کی ایبزورپشنچ چیک کرنی ہے یا اس کی ایفیشنسی چیک کرنی ہے یا مائنویسیڈ کی ڈائیجیسٹی بیلٹی چیک کرنی ہے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو اس پہ بہت زیادہ لٹیچر بھی مل جائے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے علاوہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس سے فیڈ انٹیک پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو فیڈ انٹیک پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ جو برائلر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ میٹابولک ریٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ فیڈ چاہیے ہوتی ہے میٹابولیزم کرنے کے لئے اسے زیادہ پروٹین چاہیے ہوتے ہیں شروع کے دنوں میں سٹارٹر فیز کے اندر اسے تیس پرسنٹ تک پروٹین چاہیے ہوتی ہے اور اس پروٹین کو پورا کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ جو برڈز ہوتے ہیں اس کو ہم پلانٹ سورس دیتے ہیں کیونکہ پلانٹ سورس بہت زیادہ ڈائجیسٹی بل ہوتا ہے اس لئے ہم سنگل سل پروٹین بھی دے سکتے ہیں اس کے پلٹی بیلٹی پر کیا اثر آتا ہے یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا مایکرو آرگنزم کون سا استعمال کریں بیکٹیری استعمال کریں آلجی استعمال کریں یا کون سی چیز استعمال کریں اسے تین چار پروسیس ہوتے ہیں جسے آپ اسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سینٹی فیوج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد فیلٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کاغلیٹ کرنا ہوتا ہے درائی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو سنگل سیل پورٹین ہے وہ زیادہ اس کی شیلپ لائف انکریز ہو جائے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی سسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ